جی ہمارے پاس ایک اور نون مسلم برادر ہیں ہمارے یہاں پر اور وہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں جی جناب سب سے پہلے تو میں شکر ادا کرتا ہوں اکمہ دے پاکستان کا جنہوں نے دنیا کے ایک عظیم مولب کو سکولر کو پاکستان میں بلایا میں پچھلے پندرہ سال سے زیادہ سے میرا نام جعوید وزیر ہے اور میں مظاہب کا طالب علم ہوں جعوید بھائی ایک منٹ رکھے گا وہاں ہمارے ایک نون مسلم برادر موجود ہیں وہ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں پہلے موقع ہم ان کو دیں گے جی بھائی آپ کا نام اور پروفیشن کیا ہے اور کیا سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں اسلام علیکم میرا نام مہیش خمار حاسیجہ ہے میں ممبر اور پروفیشنل اسمبلی ہوں اہم کیوم پاکستان سے میرا تعلق ہے سب سے پہلے میں ڈاکٹر زاکرڈائی کے ساتھ کو بہر مسلموں کی طرف سے خوش آمدید کہوں گا اور جس طریقے کا ریسیپشن آپ کو ملائے اس سے ایک بات تو ظاہر ہوتی ہے کہ آپ پاکستان کے سب سے فیورٹ انڈین بھی ہیں میرا سوال میرا سوال یہ ہے کہ بینگ ایم میمبر آف پروفیشنل اسمبلی ہمارے پاس بہت سے فورس کنورجن کے کیسز آتے ہیں جس میں ناوالگ جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ کسی کی محبت میں لف میریج کر لیتی ہیں اور اسلام قبول کر لیتی ہیں اس قسم کی قبولیت جس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے علاوہ کسی انسان کی محبت کسی بیسے کی لالچ یا کوئی بھی اور ریزن ہو اس قبولیت کی اللہ کے نزدیک کیا اہمیت ہے میرا سوال ہمارے محج بھائے نے ایک اہم سوال پوچھا ہے کہ یہاں کئی فورس کنورجن کی قصے ہیں اور کہا کہ اگر کوئی کنورڈ کرتا ہے اپنے آپ کو دین کو تبلید کرتا ہے تبدیل کرتا ہے چاہے محبت کے وجہ سے یا کسی کی چاہت میں تو کیا اسلام میں جائز ہے میرا سوال بھائے پوچھ کنورجن اور کوئی لف کے وجہ سے کنورڈ کرتا ہے سیم نہیں ہے پوچھ کنورجن کے معنی کس کے سر پر بندوق رکھنا اور بولنا بھی قبول کرو یہ مذہب کو یا کسی کو دھمکی دینا اسے کہتے ہیں فورس کنورجن لیکن اگر کوئی محبت کے وجہ سے کنورڈ کرتا ہے اسے فورس کنورجن نہیں کہتے ہیں تو فورس کنورجن اسلام میں حرام ہے اللہ فرماتے ہیں سورہ بکرا میں سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو چھے سٹھ میں ٹو ففٹی سکس چھپن خوری میری ذرا اردو میں گنتی اور کمزور ہے ایک دو تین اچھی ہے لیکن تو ٹو ففٹی سکس سورہ بکرا سورہ نمبر دو آیت نمبر ٹو ففٹی سکس لا اقراف الدین کہ اسلام میں ہمارے دین میں کوئی جبردستین ہے کمپلشن نہیں تو فورس کنورجن مطلب کسی کو دھمکی دے کے اس کا دین تبدیل کرنا کہ آپ کریں گے اسلام کو فورس کنورٹ گیا مطلب بندوق رکھی اطلوہ رکھی تو یہ اسلام میں حرام ہے لا اقراف الدین لیکن آپ کا جو سوال ہے اگر کوئی محبت میں اسلام قبول کرتا ہے تو کیا یہ جائز ہے اگر کوئی محبت میں قبول کرتا ہے بنا کوئی پریشر بنا کوئی پریشر اگر کوئی گیر مسلم چاہے ہندو ہو عیسائی ہو کوئی مسلمان کے محبت میں اسلام قبول کرتا ہے تو یہ اقدم افضل نہیں ہے لیکن اگر وہ قبول کرتا ہے یا کرتی ہے وہ قلمہ کہتا ہے یا کہتی ہے مانتا ہے کہ مانتا ہے یا مانتی ہے کہ خدا ایک ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری رسول ہے تو وہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے یا ہو سکتی ہے افضل نہیں ہے کیونکہ انہیں محبت کے وجہ سے کی لیکن وہ ذریعہ بن سکتا ہے ہم نہیں کہہ سکتے دل میں جھاک کے کیا اس نے محبت کے وجہ سے اسلام قبول کیا نہیں اگر کوئی زبردستی نہیں کرتا ہے کوئی تلوان نہیں رکھتا ہے بندوق نہیں رکھتا ہے وہ اپنے دل سے اسلام قبول کرتی ہے وہ سکتا ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں جانتی نہیں ہے لیکن محبت میں قبول کر لی آپ کو کیا پتا چند مہینے بعد کوئی کام مسلمان سے اچھی مسلمان بن سکتی اچھی مسلمان بن سکتی تو اگر کوئی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے بنا کوئی زور دبستستی اسے ایکسپ کیا جانا چاہتا ہے اگر وہ مانتی ہے کہ خدا ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی محبود نہیں ہے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے تو ہمیں کوئی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں خدا سotiہ ساکھوشتے شکریہ